اسلام علیکم باغ کے ایسے ٹھیکے دار مثلا جو باغ کی کاشت کاری کرتے ہیں یا باغ ٹھیکے پر لیتے ہیں اس کا فال پکانے کے لیے فروخت کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ معلوماتی ویڈیو بہت ہی اہم ہے کیونکہ باغ پر ایسی بیماری آتی ہے جو باغ کی اوسط پیداوار میں اسی فیصد نقصان کا سبب بنتی ہے تو اس بیماری کے بارے میں آج ہم ہزاری لال کے پاس کھڑے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت سے زیادہ باغ یہ ٹھیکے پر لیتی ہیں اور یہ باغ بانی کرنے میں بہت ہی مہر استاد جانے جاتی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کونسی بیماری ہے جو کہ یہ توڑ کے انہیں ہاتھ میں بھی لی ہوئی ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے باغ بانی میں عام کی باغ بانی میں بہت ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے تو آج آپ کو ہزاری لال سے انفارمیشن دیں گے کہ یہ کونسی بیماری ہے اور کیسے لگتی ہے اور اس کی احتیاطی تطبیریں کیا کرتے ہیں اسلام علیکم یہ کونسی بیماری ہے بھائی یہ بیماری ہے بٹور یہ نار ہے اس کو کھنا پڑتا ہے پھر حال اچھا لگتا ہے بیماری کھم ہو جاتی ہے کھنے سے اس کے مثلا نقصان کیا ہوتے ہیں نقصان اس کے بہت ہوتے ہیں یہ بوٹے کی جان کی جاتا ہے طاقت کی جاتا ہے اس کو تھوڑوانے کے لیے آپ کون مثلا کیا ایسے آلہ جاتے ہیں اس کے لیے کافے بناتے ہیں چھوڑوانے کے لیے چھوڑوانے کے لیے بندے چھوڑتے ہیں لیبر پوری چھوڑتے ہیں لیبر کارتی ہے کہ کلڑی پہ چڑھ کے رو سب دانے نکالتی ہے کیسے پتہ لگتا ہے مثلا لیبر کو یہ نار ہے یا مادہ ہے وہ جو بندہ کاریگار ہوگا اس کو رکھتے ہیں اناری بندے کو رکھتے ہیں اس کو پہلے سکھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے کافی ساتھے کام کر رہے ہیں میرے بھائیو یہ جو لیبر ہوتی ہے جن کے پاس مزدور ہوتے ہیں ان لڑکوں کو سکھایا جاتا ہے یہ نار اور مادہ کی پہچان یہ ہزاریلال بتائیں گے کہ نار کی اور مادہ کی پہچان کیسے ہوتی ہے نار اور مادہ کی پہچان ایسے ہوتی ہے کہ یہ جو زیادہ گھٹا بنا ہوا ہے موٹا سبز ہے جو یہ جو نار ہے وہ مادی ہے جس میں عملی لگے گی یہ والے اس میں عام لگے گا اس میں عملی لگے گا کبھی بھی ازاری لال بتا رہے ہیں کہ جو یہ اکٹھا ہو جاتا ہے یہ جو فال کی امبلیاں ہوتی ہیں یہ کٹھی ہو جاتی ہیں یہ بوٹا بن جاتا ہے اس کو فال نہیں لگتا یہ نقصان کا سبب بنتا ہے اور یہ جو مادہ ہوتی ہے یہ الہدہ الہدہ ہوتی ہے اس پر نہ لگتا ہے تو باغ بانی کرنے والے ایسے حضرات جو باغ بانی کرتے ہیں وہ دیکھیں کہ یہ جو بٹور بن جاتا ہے اس کو تلف کرنے کی احتیاطی تدبیریں مثلا لیبر بنائیں جو اس کے پاس ایک چوری بنائی ہوتی ہے وہ ساری کٹواتے ہیں اور حضر اللہ یہ بتائیں کہ اس کٹوانے کے بعد پھر اس کا کیا کرتے ہیں وہی رہنے دیتے ہیں یا اٹھا لیتے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں عوام اٹھا کے لے جاتی ہے آگ بالنے کے لیے اس کو باتاور ایندھن استعمال کرتے ہیں پھر لوگ اور جو بھی یہ بھی کہنا ہے کچھ ایسے تجربہ کار لوگوں کا کہ بٹور کو تڑوا کر وہاں باغ میں نہ رکھیں اس کو اٹھا لیں وہاں سے اس کو آگ لگا دیں یا گھروں والے اٹھا لیتے ہیں اس کو بامائی ایندھن کے لیے یا اس پر روٹر ویر پھیر دیتے ہیں یہ ایک بیماری جو ہے یہ فنگس سے آتی ہے یہ مثلا کوئی نئے پودے اگانے سے آپ نے بڑے پودوں کے نیچے یا فنگس سے یہ بیماری کا حملہ ہوتا ہے اور یہ سالوں سال پھر چلتا رہتا ہے تو اسے بچنے کے لیے اپنے باغ بانی کی اوسط اچھی لینے کے لیے اپنے عام کی ویریٹیاں اور اس کی اچھی کنڈیشن حاصل کرنے کے لیے یہ بٹور کا خاتمہ لازمی ہوتا ہے تو ایسے دوست جو باغ بانی کرتے ہیں اس بیماری کا خاص کیا رکھیں یہ بیماری بہت نقصان دے ثابت ہوتی ہے